موسیقی خداون یسو مسیح کے عظیم نام میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بہت بہت سلام میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر مصور مناور اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں میرے عزیزوں میں آپ کو اس پروگرام میں خوش شامدید کہتا ہوں اور خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداون نے آج ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں میری آپ سے گزاری شہر فیڈ ٹی وی کو اور خدا کے بندہ پاسٹر سسل جان برکہ صاحب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اسی طرح خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہیں آج اس اپیسوڈ میں جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے بہت ہی اہم ٹاپک بہت ہی خوبصورت ٹاپک مسیحت میں ببتشموں کی تعلیم اور آج اس پر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اور اس ٹاپک پر ہماری نحنمائی کے لیے جو خادم سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعرف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر اشرب جیڈین صاحب جو کہ ٹرینٹی گاسپل چرچ منسٹریز کے فانڈر اینڈ چیئر مین ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹرینٹی تھیلوجیکل بائبل کالج میں ایس پرنسپل اپنی خدمت کو سرانجام دے رہے ہیں ہم ان کی ساری خدمات کے لیے خدا آمد کی شکر گزاری کرتے ہیں پادری صاحب میں آپ کو سٹوڈیو میں خوش شامدید کہتا ہوں تینکیو برادر جی خدا آمد آپ کو برکت دے شکریہ گاڈ بلیس یو سر سو ناظرین اس سے پہلے کہ اس خوبصورت ٹاپک پر ہم سوالات کے سلسلے کو شروع کریں ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک دعا سے کریں گے اور میری گزارش ہوگی پادری صاحب پلیز آپ دعا میں رہنمائی فرمائیں آئے ہم دعا کریں آئے خدا دل اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آئے خدا یسو کے نام سے فید ٹیلیوین کے لیے جس کے وسیلہ سے خدا ان تیرے کلام کی سچائیاں پوری دنیا کے اندر دور و نزدیک پہنچتی ہیں لوگ مستفیز ہوتے ہیں اور آئے خدا میں شکر گزاروں آپ پیارے بھائی پاسٹر مصبر صاحب کے لیے کہ جن کے سبب سے اس پروگرام کے سبب سے خدا ان تیرے کلام کی گفتگو ہم کریں گے اور دور و نزدیک پہنچے گی خدا بڑی برکت دینا اور دیکھنے والوں کو بھی خدا بڑی برکت دینا ہماری مدد فرما کوئی بھی بار تیرے کلام سے باہر نہ ہو اے روکدس ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کی باتوں کو شیئر کر سکیں یسو مسیح کے نام سے آمین 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 میرا پہلا سوال خدا کے خادم سے پادر صاحب سب سے پہلی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظ مبتشمہ کا کیا مطلب ہے میں چاہتا ہوں آپ اس لفظ کی وضاحت فرما دیں اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیں پریزدالات حالیلویہ میں خداون کا شکر ادا کرتا ہوں سب سے پہلے اس فید ٹیلیوین کے لیے اور اس کے بعد خداون کے خادم ہمارے ہم خدمت بھائی پاسٹر سسل جان برکت صاحب کا جن کو خداون نے یہ توفیق بکشی کہ وہ فید ٹیلیوین کو اس طرح سے لے کر چلیں اور اس ٹی وی کے سبب سے خدا کے کلام کی سچائیاں دور و نزدیک پہنچیں اور میں شکر گزار ہوں اپنے پیرے بھائی پاسٹر مصبر صاحب کا جو بڑی جامشانی اور محنت کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر چال رہے ہیں اور بتیرے لوگ بھرکت پا رہے ہیں اور کلام کی تعلیمات سے واقفیت پاتے ہیں تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے سو آج کا جو ہمیں ڈسکشن کے اندر ٹاپک ملا ہے وہ ببتسمہ ہے تو ببتسمہ لفظ جو ہے یہ اگر ہم عربی میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے استباغ اور اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھتے ہیں تو یہ ببتسم ہے اور یونانی میں اس کو ببتسمہ کہہ سکتے ہیں اور مختلف زبانوں کے اندر ہے تو اردو کے اندر ہم ببتسمہ لفظ بول رہے ہیں تو مختلف زبانوں میں اپنا اپنا تلفظ ہوتا ہے مگر اس کا جو میننگز ہے وہ ایک ہی ہے اور لفظ ببتسمہ جو ہے یہ جو ہے نا بڑا زبردست ہے اور اس کو ہم کئی میننگز میں دیکھ سکتے ہیں اردو میں بھی اور باقی عربی میں بھی اور باقی روحانی اور جسمانی طور پر بھی تو اس کا جو مین تھیم ہے نا کہ ببتسمہ کا مطلب ہے مکمل طور پر کور ہو جانا کسی بھی عمل کے اندر مکمل طور پر کور ہو جانا مگر بائبل کی روح سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ببتسمہ زیادہ تارہ جب ہم پانی کے ببتسمے کی بات کرتے ہیں تو اسی میننگز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں کہ ڈبونا اور نکالنا رنگنا اور اس طرح سے اور بھی میننگز ہو سکتے ہیں تو لفظ ببتسمہ جو ہے اس کو جب ہم بیبلیگلی دیکھتے ہیں تو ہمیں پترس کے پہلے خط کے اندر اس کے تیسرے باپ کی کس وعد کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے روحانی میننگز کے ساتھ کہ یہ جو لفظ ببتسمہ ہے نا اس کا مطلب ہمارے بدن کی صفائی نہیں ہے کیونکہ جب ہم پانی کا ببتسمہ لیتے ہیں تو پانی میں غوتہ دیا جاتا ہے اور جب باہر آتے ہیں تو ایک نئی زندگی کے ساتھ آتے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بدن کی نجاست کا دور کرنا ہے مگر ببتسمہ کا مطلب یہی ہے کہ خدا کے لیے خالص نیت سے اس کے طلبگار ہونا خداوند کو خالص نیت سے چاہنا پورے عمل کے اندر ڈپ ہو جانا کہ میں اس عمل کے اندر ایزے بیپٹیزم کے ساتھ میں اس عمل کو لے رہا ہوں پورے کا پورا مکمل ڈپ ہو جانا اور جسمانی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ gente اس طلبگار کے لیے جب ہم کسی گنے گار کے لیے ببلی کے لیے بات کرتے ہیں تو جب وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے اور اس کو پھر ہم پاک سیکرامنٹ کے اندر آ کر تو جب پانی کا ببتسمہ دیتے ہیں تو وہ پانی کے اندر جب اس کو ڈپکی کے ساتھ گھوتے کے ساتھ اس کو اس عمل کو کرتے ہیں اور جب باہر آتا ہے تو پھر وہ ایک نئی زندگی کے ساتھ آتا ہے گناہ کی حالت میں گناہ کا مردہ وہ دفن ہوتا ہے اور پھر جب باہر آتا ہے تو وہ ایک نئی جیون اور نئی زندگی جو پاک زندگی کے ساتھ ہے خداون میں ہے اس میں وہ باہر آتا ہے تو اس کو ہم تحارت کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں بیپٹو یا بیپٹیزو ایک ایسا عمل ہے جس کو ڈبونا یا نکالنا اور بیپٹیزموس کا ایک لفظ ہے جو کہ ہمیں تحارت کی طرف بھی لے جاتا ہے بیپٹیزمے کے ساتھ ہی یونانی لفظ ہے یہ تو اس کے اندر جب لوگ برتنوں کو ساف کرتے تھے اور پھر اس کو آخری دفعہ جب ساف پانی کے اندر ڈبوتے اور نکال کے خوشک ہونے کے لیے باہر رکھ دیتے تھے تو وہ جو عمل ڈبونا اور نکالنا آتا تھا اس کو بھی بیپٹیزم کے ساتھ ہی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس طرح سے جو آج کا مین ہمارا اس لفظ کو سمجھنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بیپٹیزم لفظ ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو کیا جائے مکمل طور پر اس کے اندر ڈبو جانا اور جس عمل کا ہم بیپٹیزم لے رہے ہوتے ہیں صرف وہی نظر آتا ہے اور وہی کردار نظر آتا ہے وہی مینکز نظر آتے ہیں تو بیپٹیزم جو ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو کسی بھی عمل کے اندر ڈب کر دینا جیسے پانی کے بیپٹیزمہ ہوتا ہے تو آگے بھی ہم کچھ آگے جا کے اس کو مزید سمجھیں جی تینکیو سو مچ پادری صاحب آپ نے بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب دیا اور ناظرین خدا کے خادم نے لفظ ببٹیزمہ پر روشنی ڈالی اس کی ایٹمولوجی کو ہمارے ساتھ شیئر کیا اور اس کی ایگزیمپل پادری صاحب جو آپ میننگ بتا رہے ہیں کچھ ایسے بھی ہے کہ جس طرح ایک کپڑا رنگنے والا کپڑے کو رنگتا ہے اور جب وہ کپڑا رنگ میں ڈالا جاتا ہے اور باہر نکالا جاتا ہے تو وہ مکمل طور پر چینج ہوتا ہے وہ اپنی پہلی حالت سے بلکل تبدیل شدہ ہوتا ہے سیم لائک ببٹیزمہ جیسے خدا کے خادم نے شیئر کیا کہ جیسے کسی شخص کو پانی میں ڈبویا جاتا ہے تو اس کی پرانی زندگی اس کی پرانی فطرت اس کی گناہ اولودہ زندگی وہ دفن ہو جاتی ہے اور وہ مسیح میں ایک نئے مخلوق کے طور پر سامنے آتا ہے جس طرح خدا کے کلاب میں لکھا بھی ہے پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئے ہوگی اور وہ مسیح میں نیا مخلوق بن جاتا ہے سو ہم آگے بڑھیں گے پالی صاحب پلیز آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ببتشمہ کی یا ببتشموں کی بائبل مقدس میں کیا امپورٹنس ہے کیا اہمیت ہے پریس اللہ اگر ہم تھوڑا سا پرانے احد نامہ میں جائیں جی تو خدا نے انسان کو اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے کچھ روایات اور کچھ امامل سے گزارنے کے لیے نشان دیئے تھے کہ جو انسان اس عمل سے گزرے گا خدا نے اسے اپنی قوم کا درجہ دینا ہے اور وہ پیدائش کی کتاب کے ستاروے باپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عبرہام کے ساتھ خدا نے ایک آہد باندہ تھا اور وہ خطنہ کا آہد تھا جی اور خطنہ کا آہد جو تھا وہ جب خدا نے عبرہام کے ساتھ باندہ کہ ہر مرد جو ہے وہ اپنے بدن کا خطنہ کرائے گا اور اگر کوئی نہیں کراتا تو وہ جو میری مقصود جماعت اور قوم ہے اس میں سے وہ کارڈ ڈالا جائے گا خرج کر دیا جائے گا تو اپنے لوگوں کی پہچان کے لیے عبرہام سے خدا نے خطنہ کا آہد باندہ تھا جی اور خطنہ سے مراد ہے نہ پاکی سے الگ ہونا جی اور یہ بات آگے چلتی چلتی جب نئے آہد لامہ میں آپ دیکھتے ہیں تو خطنہ کے جو کچھ اثر تھے وہ بنی اسرائیل نے یا خدا کی قوم نے کچھ نیگٹیو لینا شروع کر دیئے جو شخص خطنہ کراتا تھا یہودیت کے اندر بنی اسرائیل کے اندر وہ اپنے آپ کو اتنا سپیریئر سمجھتا تھا کہ وہ اخلاقیات کے اندر آ کر تو دوسرے لوگوں کو نیچ سمجھتے تھے اور تکبر میں آ جاتے تھے مگر ان کی عادتیں گناہ کی نپاکی سے وہ الگ نہیں ہوتی تھی تو خدا نے پھر کہا انبیاء کے وسیلہ سے بھائی اپنے دلوں کا خطنہ کرو اور دل کی پاکیزگی جو ہے نا وہ اہمیت رکھتی ہے تو پھر نئے آہدنامہ کے اندر جو بدن کی کھلڑی کا خطنہ تھا اس کو ختم کیا گیا اور دل کے خطنہ کے ساتھ جو اس بات کو آگے بڑھایا گیا پاکیزگی کے لیے نئے سر سے پیدا ہونے کو جو تھی وہ اس میں ترجیح دی گی اور جو نئے سر سے پیدا ہونے کے جو عملی طور پر قدم تھا یا سیکرامنٹ تھا وہ پانی کا بابتسمہ تھا اور یہ ہنناس طباغی نے اس کو شروع کیا تھا متی کی انجیر کے تیسرے واپ کی اندر اور جیسے اس سے پہلے ہم نے سن چکے ہیں کہ پانی کا بابتسمہ جو ہے وہ خطنہ کی جگہ لیتا ہے اور مسیح میں پاک زندگی میں شامل کرنے کی پہلی سیڑھی ہے مسیحیت کے اندر شمولیت کا ہے کیونکہ گلتیوں کے تیسرے باپ کی سطح اس ویعت پر لکھا ہے جتنے ہیں مسیح اسوں میں شامل ہونے کا بابتسمہ لیا انہیں نے مسیح کو پہل لیا تو بابتسمہ جو ہے یہ خطنہ کی جگہ ہے اب مسیحیت میں کسی بھی خطنہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت ہے بلکہ مسیح سے پیدا ہونے کیا ہے اور وہ پانی کے بابتسمہ کی رسم کے ساتھ ایک ظاہری نشان ہوتا ہے آمین آمین سو بابتسمہ کی اہمیت بہت زبردست ہے کیونکہ یہودیوں کے لیے شریعت میں خدا کے نزدیک رہنے کی بڑی ہی رسم ارواج تھی قربانیاں تھی اور بہت سارے اقتدامات تھے مگر ایک رات کے پہر میں یسمسی کا ایک خفیہ شگرد جس کا نام نیکو دیمس ہے شرعہ کا وہ عالم ہے اور یسمسی کو ملنے آیا ہے اور اسی طرح سے گفتگو جب ہوئی تو یسمسی نے اسے بڑے صاف گوئی کے ساتھ کا جب تک کوئی نیسر سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا یعنی جنت الفردوس میں وہ داخل نہیں ہو سکتا تو پانی سے مراد ہونا پانی کا بابتسمہ ہے جس نے خطنہ کی جگہ لی چونکہ اگر کوئی خدا کی قوم سے خطنہ نہیں کرواتا تھا تو وہ خارج تھا اسی طرح سے اگر آج کوئی مسیحی مسیحیت میں شامل ہونا چاہتا ہے اور پانی کا بابتسمہ نہیں لیتا اکارڈنگ ٹو بائبل اکارڈنگ ٹو مسیح کی شریعت جیسے نئے آہدنامہ میں ہمیں طور طریقہ بتایا گیا ہے پانی کے بابتسمہ کو لینے کے لیے اگر اس طریقہ سے کوئی نہیں لیتا تو مسیحیت میں شمولیت نہیں کر سکتا بغیر پانی کے بابتسمہ کے ہم حقیقی مسیحیت کو اپنا نہیں سکتے نہ ہی مسیح کے شگرد ہو سکتے ہیں کیونکہ متی رسول کی انجیل کے اٹھائیسوے باب کی اٹھارویں سے بیسویں حتمی یسوسی نے فرمایا جاؤ سب دنیا کے پاس قوموں کے پاس اور ان کو میرے شاگرد بناو ان کو باب بیٹے اور رنکدس کے نام سے بابتسمہ دو اور جب تک کوئی بابتسمہ نہیں لے سکتا نہیں لیتا وہ مسیحی نہیں کہلا سکتا کیونکہ عمال کی کتاب سے جو ہماری یہ ابتدائی کلیسیا ہے اور جس کے پیٹرن پر ہم بھی اور آئندہ بھی اور پیچھلی کلیسیایں چل رہی ہیں اس کی بیس جو ہے وہ پانی کا بابتسمہ ہے تو اس کے بغیر ہم کلیسیا کا رکن حیصہ مسیح کا شگرد نہیں بن سکتے اس کے اوپر روحانیت شروع ہوتی ہے جی تینکیو سو مچ پانیسا اپنے کبسورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کی وضاحت فرمائی سو ناظرین بائبل مقدس بابتسمے کی امپورٹنس کے تعلق سے بہت بات کرتی ہے بہت سے حوالہ جاتے ہیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خداوند یسو مسیح نے بھی بابتسمہ لیا حالانکہ خداوند یسو مسیح کو کوئی گناہوں سے معافی کی ضرورت نہیں تھی لیکن تو بھی جب یوہانہ استباغی نے کہا کہ میں تو خود تجھ سے بابتسمہ لینے کا موتا جو تو خداوند نے کہا ہمیں ساری راستبازی کو یوں ہی پورا کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ابتدائی کلیسیہ میں بابتسمہ لیتے ہوئے نظر آتی ہے پھر ارشاد عظم ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بابتسمہ دو اور مقدس مرکس کی انجیل میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بابتسمہ لے وہ نجات پائے گا سو بابتسمے کی جو امپورٹنس ہے اسے کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا اسے پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ بائبل مقدس بڑے واضح طور پر بابتسمے کی تعلیم دیتی ہے ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکس پویسٹن خدا کے خادم سے ہوگا پالی صاحب آپ ہماری راہ نمائی فرمائیں کہ بائبل مقدس میں کتنے قسم کے بابتسموں کا ذکر ہے یا بابتسموں کی کتنی اقسام ہے آمین اور بڑا اچھا آپ نے سوال جو ہے وہ کیا ہے تو عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دو قسمیں ملتی ہیں جی بابتسموں کی دو قسمیں ملتی ہیں عام طور پر اگر ہم تھوڑا سا متعلیہ میں آگے بڑھیں اس کی کھوچ کریں تو دو اور ہمیں مل جاتی ہیں جی تو تین جو اقسام ہیں بابتسموں کی وہ تو ہمیں انجیل کے شروع کے حصہ میں یعنی متی رسول کی انجیل اس کا تیسرا باب اور اس کی گیارویں آیت میں اور بارویں آیت میں ہمیں تین اقسام جانا وہاں سے ملتی ہیں جی اور ابھی ہم اس کو پڑھیں گے بھی اور جو چوتھی اقسام ہے وہ ہمیں مرکس کے انجیل سے اور روکہ کی انجیل سے مل سکتی ہے تو بڑا اچھا ہے کہ ہم ناظرین کے لیے دو تین حوالہ جات کو پڑھ کر تو یہ بتائیں گے کہ بائی بل مقدس کے اندر جو اتنے بیپٹیزم کا ہمیں ذکر ملتا ہے اور میری دانیس کے مطابق جو ہے وہ چار بیپٹیزم ہیں جی اور ان چار بیپٹیزم کو ہم ابھی یہاں سے دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا جو تیسرا باب ہے اور اس کی گیاروی آیت میں یوں لکھا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے ببتیزمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بات آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں وہ تم کو رلکدس اور آگ سے ببتیزمہ دے گا جی اور آگے لکھا ہے بارمی آیت میں اس کا چارج اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا مگر بوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجنے کی نہیں ہے جی سو خدا ان کا شکر اس کلام کے لیے اور یہاں پر تین بیپٹیزم جو ہے نا وہ ہمیں بڑے واضح طور پر نظر آتے ہیں جی پہلا ببتیزمہ جو ہے وہ مسیح میں شامل ہونے کے لیے گناہوں سے توبہ کے بعد نجات کے لیے پانی کا ببتیزمہ ہے جو ایک ظاہری نشان ہے پانی کا ببتیزمہ ایک ببتیزمہ ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے سنا کہ یہ سمسی یعنی وہ جب میرے مجھ سے زور آور ہے جو میرے بعد آتا ہے یہ جو ہنناس طباغی یہ سمسی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ سمسی جب آئے گا تو وہ رول کدس سے ببت سمہ دے گا رول کدس کا بیپٹیزم جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ قوت کا اور روحانی پاور کا ببتیزمہ ہے ہم نے ببتیزمہ لفظ کو سنا کہ کسی بھی عمل کے اندر ڈپ ہو جانا اس کے اندر ڈوب جانا اس کے اندر مکمل طور پر کور ہو جانا چاہے وہ کوئی عادت کا عمل ہے چاہے کوئی رسم ہے چاہے کچھ بھی ہے مگر ببتیزمہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس چیز کا ببتیزمہ یا جس بات کا ببتیزمہ یا جس کام کا ببتیزمہ کا ذکر ہو رہا ہے اسی کے اندر مکمل طور پر ڈپ ہوتے ہیں تو جب ہم رول کدس کی بات کرتے ہیں تو یہ رول کدس کا ببتیزمہ جو ہے یہ قوت کا ببتیزمہ ہے اس کو ہم اللہ دعا سر ڈیفائن کریں گے اور پھر اس کے ساتھ یہ تین ببتیزم ہیں اس کے ساتھ ہیں اور آگ سے ببتیزمہ دے گا بہت سارے لوگ پاستر ساتھ رول کدس کا ببتیزمہ اور آگ کا ببتیزمہ اس کو سیم ایک ہی سمجھتے ہیں پر یہاں پر یہ گرامر کے لحاظ سے بھی فکرہ بندی کے لحاظ سے بھی اور پھر کام کے لحاظ سے بھی یہ الگ الگ مظر آتا ہے رول کدس کا ببتیزمہ اور آگ کا ببتیزمہ یہ دونوں الگ الگ ہیں تو گویا یہاں پر ہم تین ببتیزم کو دیکھ سکتے ہیں اور چونکہ آپ نے پوچھا کتنے ببتیزم کا ذکر ملتا ہے تو چار ببتیزم ہیں تین ہم نے یہاں سے دیکھئے ہیں اور ایک ببتیزمہ جو ہے وہ مرکز کی انجیل کے اندر اور لوگا کی انجیل کے اندر ہم اس کو ضرور پڑھیں گے تاکہ ناظرین جو ہے یہ اس کو باہوالہ سمجھ سکیں کہ تیسرا ببتیزمہ چوتھا جو ہے وہ کونسا ہے مرکز کی انجیل اس کا دسویں باہ اور اس کی پینتیسویں آیت سے ہم اس بات کا ذکر دیکھ دیں یہ چوتھا ببتیزمہ ہے مرکز کی انجیل اس کا دسویں باہ اس کی پینتیسویں آیت میں یہ بارہوالہ آپ نے پہلے بھی پڑا ہوا ہے یہ لکھا ہے تب زبدی کے بیٹوں یقوب اور یہونہ میں اس کے پاس آ کر اس سے کہا اے استار ہم چاہتے ہیں کہ جس بات کی ہم تُسے درخواست کریں تو ہمارے لئے کریں تو یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زبدی کے بیٹے یقوب اور یہونہ جو ہیں یہ یسمسی کے شگردوں بارہ شگردوں میں سے ہیں اور یہ یسمسی کے پاس آئے ہیں اور یسمسی سے بات کر رہے ہیں اور چھتیس ویعت میں لکھا ہے اس نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لئے کروں انہوں نے اس سے کہا ہمارے لئے یہ کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دینی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے یہ جلال سے مراد ہے جب یسمسی اپنی بادشاہ کے آسمان پر آسمانی بادشاہ کے تخت کی اوپر بیٹھے گا تو اس تخت کی اوپر جب یسمسی بیٹھے گا تو ان دونوں بھائیوں کی ڈیزائر ہے کہ ایک تیری دائیں بیٹھے اور ایک تیری بائیں خیال بہت اچھا ہے آگے یسمسی فرماتے ہیں یسو نے ان سے کہا تم نہیں جانتے کیا مانتے ہو جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پینے سکتے ہو جو ببتسمہ میں لینے کو ہوں تم لے سکتے ہو اسی کے ساتھ لکا کی انجیل بارمہ باب اس کی پچاسویں عید میں دکھا ہے لیکن مجھے یہ مجھے جو ہے نا یسمسی ہے یسمسی اپنی زبانے مبارکہ سے بات کر رہے ہیں لوگوں سے شاگردوں سے لیکن مجھے ایک ببتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہولے میں بہت ہی تانگ رہوں گا سو مرکس کی انجیل کا حوالہ اور لکا کی انجیل کا حوالہ یہ سیم ہے دونہ اور یسمسی نے مطین کی جیل کے تیسرے باب کی تیرہویں آیت میں پانی کا ببتسمہ لیا جب وہ باہر آئے تو پھر رول کدس ان کے اوپر آ کر پھیرا اور وہ رول کدس کا ببتسمہ کہلایا جی اب تیسرا ببتسمہ وہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں مجھے ایک اور ببتسمہ لینا ہے جی اب یہ کونسا ببتسمہ ہے یہ تیسرا ایک اور ببتسمہ کی بات کر رہے ہیں سو یہ ببتسمہ یہ دکھوں کا ببتسمہ ہے مسیحی اماندار کی زندگی میں جب وہ مسیح میں شامل ہو جاتا ہے قائم ہو جاتا ہے شگرد بن جاتا ہے تو پھر گناہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ازمائشوں کا سامنا اسے مسیبتوں کا سامنا اسے بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے دکھوں میں سے گزرنا یہاں تھا کہ موت تک اسے برداشت کرنا پڑے گا جی تو یہ دکھوں کا ببتسمہ ہے آگے جا کے ہم ان کو تھوڑا تھوڑا اللہ دلالہ ڈیفائن کریں گے سو یہاں پر ہم نے چار ببتسم کا نام سنا نمبر ایک پانی کا ببتسمہ جو گناہوں سے توبہ کے بعد ہوتا ہے نمبر دو روحانی قوت کا ببتسمہ یہ رول کدس کا ببتسمہ جس کا ذکر عمال کی کتاب کے پہلے باپ کی آٹھوی آیت میں لکھا ہے یہ سمسی فرماتے ہیں اور جب تم روح قدس پاؤگے تو قوت پاؤگے تو یہ قوت کا ببتسمہ تیسرا ببتسمہ ہم نے سنا وہ دکھوں کا جو یہ سمسی نے لینے اس کا ببتسمہ اور چوتھا ببتسمہ آگ کا ببتسمہ آگ کو چوتھے زندگی کے اندر زمینی زندگی کے اندر یہ عمل میں آتے ہیں اور ایک ببتسمہ جو ہے جو آگ کا ہے یہ مرنے کے بعد ببتسمہ آتا ہے اس ببتسمہ کو ہم عدالت کے ساتھ تشویح دیتے ہیں تو یہ چار ببتسم ہمیں بائبل قدس میں ناموں کے ساتھ ملتے ہیں جی ٹھیک ہے تینک جو سو مچ پادری صاحب خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ جو ببتسموں کی اقسام شیئر کی ہیں وہ چار ہے پانی کا ببتسمہ روح القدس کا ببتسمہ آگ کا ببتسمہ دکھوں کا ببتسمہ اور انہوں نے کچھ اس کی وضاحت بھی فرمائی پانی کے ببتسمے کی روح القدس کے ببتسمے کی کی یہ کیا کسی اماندار کے لیے یا مسیحی کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے یہ چاروں ببتسمے ضروری ہیں ہاں دی یہ چاروں ببتسمے ہر مسیحی اماندار اور بنین و انسان کے لیے ضروری ہیں ہم تھوڑا تھوڑا اس پہ ذکر کرتے بھی آگے پڑھیں گے پہلا ببتسمہ اور دوسرا ببتسمہ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں ساری مسیحی دنیا جو ہے یا مسیحی لوگ جو ہیں واقف ہیں جی کہ ہم گناہوں سے جب الگ ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو اس کا ظاہری نشان جو ہے پانی کا ببتسمہ ہے جس پہ بارہ آپ تعلیم پات چکے اور آپ بہت اچھا مسیحیت کے اندر ہماری انٹرنس ہے داخلہ ہے اس کے بعد پھر اگلا پروسس مسیحیت کا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ضروری ہے اس کے بغیر مسیحی ہے نہیں دوسرا ببتسم جو ہے وہ ہے روح القدس کا ببتسم تو خدا یسوسی نے اپنے کلام کے اندر پرانے اہدنامہ سے لے کے تو نئے اہدنامہ تک روح القدس کو پانے کے وعدے بھی دیئے اور پھر آگے امامل کے اندر کہ روح قدس نازل ہوا ہم یویل کی کتاب سے دیکھتے ہیں دوسرے بات کی اس کی ٹھائیس وی اہد کے اندر کہ خدا کہتا ہے کہ آخری دنوں میں میں اپنی روح کو ہر فرد بشر پر نازل کر تو تھوڑا سا ہم خدا کی روح کو اور دیکھیں یہ کیا ہے جب کبھی پرانے حد نامہ کی بات کر رہا ہوں جب کبھی خدا نے کسی شخص کو خاص اپنے منصق اور کام کے لیے چننا ہوتا تھا تو اس کو اپنی روح سے ملبس کرتا تھا بھرتا تھا مثال ایک دوں گا جیسے سول کو جب سیمول کی کتاب کے اندر بادشاہ بنایا گیا تو لکھا ہے کہ سیمول ربی نے اس کو تیل کی کپی سے مسا کیا اور بادشاہ اسرائیل کا بنانے کے لیے اسے ڈیڈی کیا تو پھر لکھے خدا کی روح زور سے اس کے اوپر نازل ہوئی جی تاکہ اب بنی اسرائیل کی جو قیادت ہے ایز بادشاہ وہ زبردست کر سکے اور خدا کا روح اس میں کام کرے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خیمہ جتما خروج کی کتاب کے اندر بنانا ہے تو اس کی ڈیزائنگ بہت مشکل ہے اس کی چیزیں بہت مشکل ہیں تو اس کے لیے اسمانی اکل حکمت دنائی کی ضرورت ہے اور پھر بزلیل کو خدا نے چنا اور لکھا ہے کہ اس نے اپنی روح اس کے اندر ڈالی اور اپنی روح سے ملبس کیا اور پھر سارے کام ہو گئے جب سول بادشاہ نافرمانی خدا کی کرتا ہے خدا کا روح جدا ہوتا ہے اور لکھا ہے کہ دود کو اس کی جگہ بادشاہ مقرر کیا خدا کی روح دود پر چلی گئی اور سول سے جدا ہو گئی اور پھر بری روح سول کو ستانے ستانے لے تو پرانے اتنامہ میں خدا اپنے روح کو خصوصی مشن کے لیے استعمال کرتا تھا انسان کو اور یہ بات اب پرانے اتنامہ میں پوری دنیا کے لیے خدا نے انونس کر دیا کہ اب میں اپنی روح کو ہر فرد بشر کے لیے نازل کروں گا جی سو یس سی نے یہ بات عملی طور پر دکھائی اور روح کدس ان کی اوپر آفر ٹھہرا اور پھر یس سی نے یہ بات کہ لوکا کی انجیل کے چوبیس میں آخری باپ کی آگے غلب انچاس میں آیت ہے تو اس میں کہا کہ جب تک جب تک میرے باپ کا وعدہ پورا نہ ہو جو پرانے ادنامہ میں خدا نے کیا تھا روح یہ بہت ساری باتیں اور عمال کی کتاب کے اندر پہلے باپ کی پانچویں آیت کے اندر آٹھویں آیت کے اندر یس سی شگردوں سے کہتے ہیں پہلے تم نے یهنہ سے پانی کا ببتسمہ لیا توبہ کے لئے اب تھوڑے دنوں کے بعد تم روح قدس کا ببتسمہ پاؤ زور سے ان کے اوپر نازل ہوا اور آگی سے بھڑتی زبانی اوپر آٹھہری اور وہ روح قدس سے بھر گئے تو جب روح قدس سے بھرے تو نیچے ہم عمال دوسرے باپ کے اندر آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ شگرد ایک باور ایک قدرت اور ایک طاقت سے بھر گئے دلیری سے بھانگے اور ڈٹ کر انہوں نے مسیح کی منادی کی اور خطبہ جو پہلا کیا تھا ازادی کے ساتھ اور تین ہزار لوگوں نے توبہ کی اور یسوسی میں شابل ہونے کا باب اس بانگی تو یہ روح قدس جو ہے یہ پاور ہے گناہ سے بچاتا ہے اور خدا میں قائم رکھتا ہے موجزات کرتا ہے ہمارے اندر دلیری کو پیدا کرتا ہے تو یہ پاور کا ہے تو آپ اس کو سمجھتے ہیں تیسرا بپیزم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جو یسوسی نے کہا کہ جب تک میں نہ لوں میں تنگ رہوں گا کیا تم یہ پیالہ پی سکتے ہو کیا تم یہ بپتسمہ لے سکتے ہو انہوں نے کہا ہاں تو جب مسیح ایماندار مسیح میں شامل ہوتا ہے پروسس کے ساتھ جو نجات کا ہے تو پھر اس کے دکھوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا سول عمال نام بات کے اندر جب اس کی تبدیلی ہوتی ہے پالوس بنتا ہے تو حننیہ کے سبب سے اسے میسج یسم سی دیتا ہے اسے کہہ دے کہ تجھے میرے لیے بہت سارے دکھ سینے ہوں گے مسیحی زندگی جو ہے یہ دکھوں سے بری ہے اور جب یسم سی نے بارہ شگرد مطی کیجیل کے دسویں باب کے اندر بارہ شگردوں کو تیار کیا ٹرینڈ کیا ان کو پریکٹس کے لیے بھیجا جو منا دی کرو جا کر تو ساری ڈیٹیلز کی ان کو چیزیں رہنمائی کی باتیں بتائیں اور پھر آخر میں یہ کہا تم کو میرے نام سے لوگ قتل کریں گے تم کو عدالتوں میں گسیٹیں گے تم کو زبردست دکھ دیں گے اور تم کو قتل بھی کریں گے اور بہت کچھ کہا اور آخر میں 22 آیت میں کہا جو کوئی آخر تک برداش کرے گا وہ نجات پائے گا یعنی مسیحی زندگی دکھوں سے بری ہے بلیسنگ ضرور ہیں خداون ہمارے ساتھ برکت کے وعدے کر چکا ہے اور سب سے بڑھ کر برکت کا وعدہ ہمیشہ کی زندگی آمین دکھ ہیں still death تک death تک ہمیں قائم رہا ہے یہ مسیحی بھی مسلوبیت تک جب اس میں dip نہیں ہو گئے ان دکھوں کے اندر اور پالوس حصول کی جب ہسٹری کرنتیوں میں پڑتے ہیں تو وہ اپنی دکھوں کی ہسٹری اتنی لمبی چوڑی ہے میں اور آپ برداشت نہیں کر یعنی dip ہو جانا ببتسمہ دکھوں کا اسے مل رہا ہے اور کچھ نہیں نظر آرہا problems دکھ اس لئے تمام مسیحی مانداروں سے میری اپیل ہے کہ یس مسیح کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ ازمائش اور دکھوں سے بری ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی زندگی خدا نے ہمارے پریز گارڈ تو چوتھا ببتسمہ جو ہے نا آگا کا ببتسمہ تو یہاں پر جب مطی کی دین کو دیکھتے ہیں اس کے تیسرے باپ کی بارمی عید کے اندر اس کا چارج اس کے ہاتھ میں اور چارج سے مراد ہے عدالت چارج سے مراد ہے میرا حساب کتاب یویل کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے ناہوم کی کتاب کے اندر ملتا ہے اور بڑی کتاب وں میں ملتے ہمیں تواریخ کی کتاب میں ملتے ہمیں اور ہماری زندگی کا حساب کتاب ہوگا اور لکھا ہے کہ روز حشر خدا کا عظیم دن آنے والا ہے اور ہمیں اس کے لئے زانہ بھی ہو رہا ہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے ہماری عدالت یہاں پر بھی ہو رہی ہے مگر یہ عدالت کو پیش کرتا ہے اور یہ ہمارے مرنے کے بعد ہے یہ چوتھا عدالت کا یہ ہماری عدالت جب ہم زمینی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں اس دنیا سے رہلت فرما جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو جو زندگی پاسٹر شب جیڑی نے زمین پر گزاری ہے میں تو سمجھ ہوں کہوں گا میں نے بڑی اچھی گزاری ہے بہت اچھا کلام سناتا بڑی نیکیاں کرتا بڑے اداریں کھولے بڑا یہ کیا یہ تو میں میاں میٹھو وہ ٹھیک ہوگی سو بائبل مقدس یہ ہماری عدالت کرے گی یہ خدا کا کلام یہ یسوسی جب میں مر جاؤں گا تو میری عدالت پھر ہوگی اور یہ عدالت کو اگر ہم دیکھیں یہ آگ کا ببتسمہ کیسے ہے آئیے زبور ذرا پچاس کو دیکھیں تاکہ اس تھوڑے سے دو تین حوالے میں صرف پیش کروں گا عدالت کے بارے میں جو آگ کی صورت میں ہے زبور پچاس ونہ اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا یعنی جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں ہماری مسیح کی آمد ہونے والی ہمارا خدا آمد آنے والا ہم اس کے منتظر ہیں تو مسیح کی آمد یہ اس کی بات ہو رہی ہے ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا آگ اس کے آگے آگے بسم کرتی جائے گی اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان اور زمین کو طلب کرے گا تو تقریباً تمام مذاہب جو ہیں اس بات کو ضرور مانتے ہیں حقیدے میں ہیں کہ ہماری زندگی کا حساب کتاب ضرور ہوگا ہم جواب دے ہیں تو یہاں پر خدا بسم کرنے آگ خروج کی کتاب میں لکھا ہے خدا بسم کرنے آگ ہے اب تو خدا بڑی محبت کے ساتھ اپنے پرانے آدنامہ میں انبیاء کے وسیلہ سے بڑی محبتوں کے ساتھ خدا نے ہمیں گناہ سے بچنے اور اپنی بادشاعت کا حساب بنانے کے لئے کہا آج بھی یہ نجات یہ ہمیشہ کی زندگی ہمیں پھولوں کی پلیٹ کے اندر رکھ کر بڑے کمفرٹ زون کے اندر رکھ کر میں دی جا رہی ہے مگر بہت سارے لوگ ہیں جو نجات کے عفض اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں دکھ پا رہے ہیں اور مسئیبت زدہ ہے خدا ان کے کلام میں جب آتے ہیں تو ایک اوالہ اور دیکھیں گے آن کے ببتسمہ کے بارے میں ہم یسائیہ سکس کو دیکھیں گے یسائیہ کی کتاب اس کا چھہ سرمہ باب پندروی آیت جو ہے اس میں لکھا ہے یسائیہ کی کتاب چھہ سرمہ باب کیونکہ دیکھو خدا خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اس کے رت گردوباد کی ماند ہوں گے تاکہ اپنے کہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی تبیع کو آگ کے شولہ میں ظاہر کرے گا کیونکہ آگ سے اب اور اپنی تلوات سے خداوند تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا اور خداوند کے مقتور بوس سے ہوں گے تو خدا جب کہر میں آئے گا جب حساب کتاب کے لئے آئے گا جب اپنے دن میں آئے گا روزہ حشر کے دن آئے گا تو ہمارا حساب کتاب ہوگا اور پھر خدا جب عدالت کرے گا تو پھر پیار سے نہیں ہوگا اگر میں گلٹی ہوں میں گنے گار ہوں تو مجھے اللہ نیا سزا دے گا جسے وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانت کا پیس میں تو میری عدالت ضرور ہونی ہے وائز کی کتاب کو بارہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے گیاروے باب کی آخری آیت کے ادر لکھا ہے اے جوان تو اپنی نظروں کی منظوری میں چال چال اپنے دل کی خواش کو پورا کر مگر یاد رکھ تجھے خداون کی عدالت کا سامنا کرنا ضرور ہے یہ عدالت تشبیحاً آد کا ببتسمہ اس کو پیش کرتی اور پھر وائز کی کتاب کے باروے باب کی آخری تیرہویں اور چودھویں آیت کو ضرور پڑھیں گے یہاں لکھا ہے اب سب کچھ سنایا گیا حاصل ایک کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا آمین سو میرے یا بلین انسان کے مرنے کے بعد جو زندگی زمین پر میں نے گزاری ہے اس کا حساب ضرور ہونے یہ زندگی امانت ہے میں نے اچھی گزاری ہے بری گزاری ہے خدا کا کلام کہ ہماری عدالت ہوگی اور اچھی اور بری تمام چیزوں کو خدا عدالت میں لائے گا اگر ساب اچھا ہے تو میں میشہ کی زندگی جنت اور فردوس میں خدا امد اپنی بادشاہ میں بڑے ویلکم کے ساتھ ہمیں جگہ دے گا اگر میں نے زندگی برائی میں شیطانیت میں گزاری ہے تو میری عدالت کے اندر میرے خلاف فیضل آئے گا اس کو آگ اور گند کی جلتی بٹی میں ڈال دو میری عدالت ہوگی یہ عدالت جو ہے یہ آگ کا مبتسمہ ہے اور یہ مرنے کے بعد ہوگی پر تیاری اب کرنی ہے اس ہم اس عدالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ چاروں ہی ببتسم پانی کا ببتسم روح القدس کا ببتسم دکھوں کا ببتسم آگ کا ببتسم یہ ہر اماندار کی زندگی میں ضروری ہے یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں میں خدا کے خادم کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں پازش صاحب تینک یو سو مچ خدا مندار آپ کو برکت دے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس ٹاپک پر ہماری رہنمائی فرمائی خدا مندار آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لئے استعمال کریں میں شکر گزار ہوں آپ نے موقع فرام کیا کہ ہم کلام کی باتوں کو شیئر کر سکیں سو ناظرین میری آپ سے گزاری شیف فی ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دیکھتے رہیں فی ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں گوڈ بلیس یو آل